بسم اللہ الرحمن الرحیم پوفیق اسلام کے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کیسے جان سکتے ہیں کیسے پتہ لگا سکتے ہیں ایک کپڑے کے ذریعے سے ایک کپڑے کی مدد سے کیا آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں آپ کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے یا نہیں یا پھر آپ جسمانی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر آپ کے اوپر جنات و شیاتینی اثرات ہیں صرف ایک کپڑے کے ذریعے سے تین چیزوں کا پتہ آپ خود لگا سکتے ہیں جادو ہے یا نہیں یا جنات و شیاتینی اثرات ہے یا جسمانی بیماری ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے استعمال کیے ہوے کپڑوں میں سے ایک کپڑا لینا ہوگا پورا عمل اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی آسان عمل ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے اس عمل کو آپ دھیان سے سمجھئے تاکہ آپ اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے اگر آپ اس عمل کو دھیان سے نہیں سمجھیں گے تو آپ پھر اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے تو خواتین و حضرات اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پھر اپنے گھر والوں کے لئے جاننا چاہتے ہیں تو ان کے استعمال کیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک کپڑا لے لیجئے اور ایسا کپڑا جس کپڑے کو انہوں نے چوبیس گھنٹہ استعمال کیا ہو چوبیس گھنٹے استعمال کیے ہوئے کپڑے ایک ہونا ضروری ہے اس کپڑے کو لے لیجئے اس عمل کے لئے ایسے کپڑے کا ہونا ضروری ہے جو بدل سے بلکل ٹچ ہو کے رہتا ہو اس کے اندر اور کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو جیسا کہ بنیاد ہوا یا فی ٹی شٹس ہوئے ماں بہنوں کے لئے بھی ایسے کپڑے کا ہونا ضروری ہے جو کپڑے ان کے بدل سے بلکل ٹچ ہو کے رہتا ہو تب ہی جا کر آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ جان سکتے ہیں جادو ہے یا نہیں ہے اس کپڑے کو لینے کے بعد آپ بالشتی کی مدد سے اس کپڑے کی میجیمنٹ لے لیجئے آپ اس کپڑے کو ماپ لیجئے اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے یا فی لکھ کر رکھ لیجئے کہ کتنا سائز ہوا آپ چاہے تو داغہ وغیرہ سے بھی ناپ سکتے ہیں اس کی میجیمنٹ لے سکتے ہیں تو خواتی نوزرات اگر آپ داغہ وغیرہ سے اس کی میجیمنٹ کریں گے تو اس کپڑے کے ساتھ اس داغہ کو بھی ملا کے رکھ لیجئے اگر آپ بالشتی کی مدد سے ناپنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کپڑے کو ماپ لینے کے بعد اس کی میجیمنٹ لینے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی کچھ آمال کرنی ہوں گی اگر آپ قرآن پڑھنے جانتے ہیں تو بہت ہی بہتر اگر آپ قرآن پڑھنے نہیں جانتے آپ کے گھر میں کوئی تو بھی قرآن پڑھنے جانتے ہوں گے آپ ان سے بھی یہ آمل کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم کی سور فاتحہ تین مرتبہ پڑھنی ہوں گی سور فاتحہ پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین مرتبہ آپ نے سور فاتحہ پڑھنی ہے اور آخر میں آپ کو پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھنی ہوں گی سور فاتحہ کا یہ عمل مکمل ہوا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کپڑے پہ دم کر دیجئے پھوک دیجئے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہوں گی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرصی کے اس عمل کو کرنے کے بعد پھر کپڑے پہ دم کر دیجئے پھوک دیجئے اس کے بعد آپ کو سور صف فاتحہ کی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر گیارہ تک جو تئیس پارے میں ہیں ٹوئنٹی تھری جز میں سور یاسین کے بعد جو سب سے پہلی سورت شروع ہوتی ہے سور صف فاتحہ اس سورت کی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر گیارہ تک آپ کو ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہوں گی اس عمل کو کرنے کے بعد پھر کپڑے پہ دم کیجئے اس کے بعد آپ کو سور جن کی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چار تک تلاوت کرنی ہوں گی آیت نمبر چار تک یعنی انتیس پارے میں ہیں ٹوئنٹی نائن جز میں ہیں قُلْ اوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَا اس سورت کو آپ نے آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چار تک تلاوت کرنی ہے پھر کپڑے پہ دم کرنی ہے اس کے بعد آپ کو سور اخلاص پوری سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے پھر کپڑے پہ دم کرنی ہے اس کے بعد سور فلق پوری سورت آپ کو ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے پھر کپڑے پہ دم کرنی ہے اس کے بعد سور ناس ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے پھر کپڑے پہ دم کرنی ہے یہ عمل مکمل ہو گیا کپڑے کا عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کسی محفوظ جگہ میں رکھ دینا ہے اس کپڑے کو رکھ دیجئے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے جو میجیمنٹ لیا ہے آپ نے جو ماپ لیا ہے پھر آپ اس کپڑے کو ماپ کے ریکھئے اگر کپڑا بڑا ہو گیا تو جنات و شیاطی نی اثرات ہے اس ناپ سے اگر بڑا معلوم ہونے لگا تو جنات و شیاطی نی اثرات ہے اگر کپڑا گھڑ گیا چھوٹا پر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے جادو کروایا ہے جادوی اثرات ہے اگر کپڑا برابر ہوا تو سمجھ لیجئے کہ جسمانی بیماری ہے اس حالت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو خضاتین و حضرات اگر آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جنات و شیاطینی اثرات ہے یا پھر جادوی اثرات ہے تو اس کی طور کے لئے آپ کو اکیس دن تک سور فاتحہ اکیس اکیس مرتبہ پڑھنی پڑھیں گی روزانہ ایک دن بھی ناغاں نہیں ہونا چاہیے اول آخر تین تین مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھنی ہوں گی سور فاتحہ کو اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی لیجئے پانی پیدم کیجئے اس مریض کو پلائیے اور اس مریض کے اوپر اس پانی کو تھوڑا تھوڑا چھڑکیے اکیس دن تک آپ نے یہ عمل کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی ہے کہ اس سے جادوی اثرات بھی دور ہوں گے ختم ہوں گے اور جنات و شیعتینی اثرات بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے بہت ہی بہترین عمل ہے آپ اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکے تو خواتین و حضرات آپ اس عمل کو آسانی سے بغیر جھجک کے کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عام اجازت ہے آپ کو کرنی اتنی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تاکہ اس طریقے کے فائدہ مند ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے اگر آپ مزید ہمارے سے باتشیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے انشٹاگرام آئی ڈی میں آ کر وہاں میسیجز کر سکتے ہیں یا فیزوک آئی ڈی میں جا کر ساجد فائزی کے نام سے دونوں ہیں انشٹاگرام آئی ڈی بھی اور فیزوک پیج بھی آپ وہاں پہ جا کر میسیجز کر سکتے ہیں اور اپنی سوالوں کا جواب پا سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے چلتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ